سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی حالت بدستور تشویشناک ہے اور ان کے خون میں موجود پلیٹ لیس کی تعداد 45 ہزار سے اچانک کم ہو کر 25 ہزار کی سطح پر آ گئی ہے پریشان کن بات یہ ہے کہ 27 اکتوبر بروز اتوار کو ان کے پلیٹ لیس میں صرف 24 گھنٹوں میں 20 ہزار کی کمی آ گئی ہفتے گی رات کو پلیٹ لیس کے میگا یونس لگنے کے بعد نواز شریف کے خون میں پلیٹ لیس کی تعداد 45 ہزار تک بہن گئی تھی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف دل کے مرض میں مرتلہ ہیں اور اس مرض کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی عدویات ان کے پلیٹ لیس کو تیزی سے ختم کرنے کا باعث بن رہی ہیں اگر میاں نواز شریف کو دل کے مرض کے لیے عدویات کا استعمال روک دیا تو انہیں دل کا دورہ پڑھنے کا خدشہ ہے سابق زیراعظم میاں نواز شریف لاہور کے سبسز اسپتال میں زیرے علاج ہیں اور سبائی زیرے صحت ڈاکٹر یاسمین نواز شریف کے مطابق میاں نواز شریف کو جمعی رات کی شام دل کا معمولی دورہ بھی پڑھا تھا تفصیلات کے مطابق نواز شریف کے پلیٹ لیس میں ایک پر پھر کمی آ گئی ہے اور ان کی گردوں کے فنکشن بھی متاثر ہونے لگے ہیں زرائقہ کہنا ہے کہ نواز شریف کی صحت تحال تفیشنات اور غیر مستقم ہیں اور ان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہیں ڈسچارج نہیں کیا جا رہا زرائقے مطابق نواز شریف کی طبیعت بحال کرنے کے لیے ان کا علاج جاری ہے اس وقت میاں نواز شریف کی دیکھ بھال کے لیے ان کی صاحبزادی مریم نواز، نواز سے جنیس صدر اور مسلمی بنون کی مرکسی سیکریٹری کلاس مریم آرنگزیر موجود ہیں سرکاری میڈیکل بورڈ نے میاں نواز شریف کو مشورہ دیا ہے کہ وہ فوری طور پر علاج کے لیے کسی دوسرے اسپتال مرچہ ہیں کیونکہ کسی بھی دوسرے ڈاکٹر کے لیے ان کی بیماری کو سمجھنے میں وقت مرکا ہے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف فلحاظ چند دنوں کے لیے سبسز اسپتال لاہور میں ہی سرکاری میڈیکل بورڈ کی زیرنگرانی علاج کروانا چاہتے ہیں دوسری جانبی نواز شریف کا علاج کرنے والے میڈیکل بورڈ کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر محمود آیاز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی طبیعت قدرے بہتر ہے اور ان کے پریٹلیس آج مستقف ہے پروفیسر محمود آیاز نے کہا کہ جب تک علاج مکمل نہیں ہو جاتا نواز شریف یہی رہیں گے نواز شریف میں کسی اور جگہ جانے کی خواہش کا اظہار بھی نہیں کیا خیال رہے کہ لاہور اور اسلامباد ہائی کورٹ سے مسلم لیگ نون کے عقائد کے تیبیر بنیادوں پر زبانت کی درخواستیں بھی منظور ہو چکی ہیں جس کے بعد وہ اپنی مجدی کے اسپطال میں علاج کروا سکتے ہیں تو وہ کو ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگر میان نواز شریف کے پریٹلیس کی تعداد ڈیڑھ لاکھ تک پہنچ گئی تو وہ رائی ونڈ میں واقع شریف میڈیکل سٹی منتقل ہو جائیں گے جبکہ نون لیگ کی عالی قیادت اور شریف فیملی کی خواہش ہے کہ میان نواز شریف علاج کے لیے بیرون ملک چلے جائیں تاہم نواز شریف نے اس حوالے سے تاحال آماد بھی ظاہر نہیں کی